آج تمہیں میری عزت بجانی ہوگی کیا بات ہے؟ احمد آباد میرا سسورال ہے کیا بات کرے؟ آہ سچی بول احمد آباد ہنومان کیم بیس نمبر کیا بات ہے بھائی صاحب آپ کی سسورال احمد آباد ہے بہت فشیش رشتہ ہے میرا اس نگری سے یہ دیکھ رہے ہیں کون بھائی ہائیوے؟ یہ ہائیوے کہاں جاتی ہے ہائیوے بتاؤ یہ گاندینگر جاتی ہے اور اس کے بعد اور گاندینگر سے کہاں جاتی ہے؟ جی دلی؟ یہ کچھ سمبولک بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا اس بار گاندینگر سے یہ شاید دلی کا تقرید کا راستہ ہے لیکن جناب اس گجرات سے صدار پٹل مہتمہ گاندی جنہ ایسے ایسے لوگ اس گجرات سے نکلے اور انہوں نے ہمارے اس ملک کا ہماری اس کمپلیٹ دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تو شاید آنے والے دنوں میں ایسے کچھ ہونے والا ہے یہ ہے شیوم سنیکس صرف کچھ چائے بھی ہو جائے کچھ سنیکس بھی ہو جائے چائے اور سنیکس تو ہو گئی نا جی اور آپ کو ایک راز کی بات اور بتاؤں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیند موجی صاحب نے چائے بیچنی شروع کی ہے چناوی چائے ابھی شروع کی یعنی کہ نقشہ قدم پہ ہم چل رہے ہیں یعنی وہ ہمارے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں یہ باتی صحیح ہے گوڑ مورننگ اپی بڑی گوڑ مورننگ سوری آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا دراصل ہم ایک خاص بات ان سے کر رہے تھے اب راز کی بات ہے تو میں کھول ہی دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تم کھول دو احمد آباد میرا سسورال یہ میں ان کو بتا رہا تھا اس لیے احمد آباد سے میرے ایک وشیش رشتہ ہے ہنومان کیمپ میں بیس نمبر منگلے میں ہمارے سسور جی ساز جی رہا کرتی تھی تو احمد آباد سے میں چوری چوری آتا تھا شادی سے پہلے ان سے ملنے اب کونسی ٹرین کہاں رکھتی ہے پھر وہ محمد آباد میں بھی رہے تو کونسی ٹرین بمبئی سے یہاں آتی ہے مجھے سب معلوم مسلمانے میں تھا بہت سال پہلی کے بات ہے چھلیے ٹاؤں بھائی میں بہت سکتا ہوں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جہاں سے کسی اور نے بھی کوئی چائے کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ بات سچ ہے ہو 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 یہ آئیڈیا ان کا تھا کیا آئیڈیا بھارا تھا چائے تو سب کی ہے نا سر آرے سر اس بات اچھا میں یہ میں تو یہاں بیٹھوں گا تمہارا کہاں میں چائے پلانا سب وہ میں بھی پلاتا ہوں یہ اچھا میں جانتا ہوں کہ آج کا دسکشن تھوڑا سا سیریز ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم لائٹ رکھیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چائے اور چناؤں میں کیا سمبند ہے کیا تعلق ہے چائے اور چناؤں میں کیا سمبند ہے کوئی بتا سکتا ہے دونوں سب سے پہلا گرم ہوتا ہے ہو 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 کیا بات ہے اس کے پاتھ میکھا بھی ہوتا ہے میکھا بھی ہوتا ہے دونوں چاہ سے شروع ہوتے ہیں چناؤں چائے اور دونوں انگریزوں کی دین ہیں مارک ایک رہے گئے دونوں ایسریڈی بھی کریئے کرتے ہیں یہ دیکھئے دونوں ایسریڈی بھی لیکن ہر پانچ سال کے بعد کم از کم ایک ایسریڈی کا علاج ہمارے پاس ہے جو چناؤں والی ایسریڈی ہے ہر پانچ سال کے بعد ہمیں ایک علاج دیا جاتا ہے جو بلکل سامنے ہے چائے کی جو ایسریڈی کا علاج میرے خال سے ابھی تک کسی کے پاس ہے نہیں آپ کے پاس ہے کوئی نہیں چائے کا دوسری چائے پیر وہ ایسریڈی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ لوہے کو آپ لوہا سے مار سکتے یہاں گجرات میں چائے کے ساتھ گاتھیا چلتا ہے گاتھیا ساوراہ پرک میں کاتھیا وار کے تیز ساوراہ تو کاتھیا وار کے تیز ایک نبکیر ایسا بنتا ہے اس کو گاتھیا کہتا ہے آپ صرف اس کی بات کریں گے چائے اور گاتھیا آپ کھلائیں گے بھی کہ نہیں صرف بات کریں گے اب یہ دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ جو ہائیوے سامنے جو ہے پہلے گاندی نگر پھر سنا ہے کہ دلی تک پہنچتی ہے یہ ہائیوے اور کئی جو بڑے بڑے نیتا لوگ یہیں گجرات سے دلی تک پہنچ پہنچ بھی گئیں ہیں ایک تو یہاں سے پاکستان پہنچ گئے جنہ صاحب ہمارے جی تو یہ دیکھئے گاندی جی پٹیل جنہ مطلب بڑے بڑے نیتا لوگ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی اسی گجرات سے نکلے ہیں اور کہاں تک پہنچے مرار جی بھائی بھی مرار جی بھائی بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھولنے سکتے ہیں اور یہاں گاندی نگر سے جنہوں نے مجھے دیکھئے یہ دیکھئے یہ ایسیریڈی لے کر آئے ہیں سب سے پہلے آپ لیجے سر آپ نے ایسیریڈی کے بعد چھیڑی سب سے پہلے آپ لے لیجے آپ لیجے آپ لیجے سر آپ لیجے سر یہ دو چائے پیلے میں ایسیریڈی دور بھی ہو جائے گی آپ بہت شانت اور ستھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بغل میں کچھ آپ نے دبایا رکھا ہے آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں سر آپ کے لیے میں لائے ہوں میں سابرمتی آسرم سے آیا ہوں راشتہ پیدا ہوں 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 کیا بات ہے ہوں 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 بہت بہت ہمجھے بات یہ سر آپ کے لیے آیا ہوں راشتہ پیدا مہاتمہ گاندی جب چرکھا چلا دیتے اور ایک ایک دھاگا نکلتا تھا تو دیش کی آجادی کے لیے گاندی جی ویچار کرتے تھے اور راشتہ پیدا مہاتمہ گاندی جی نے جہاں بھی جاتے تھے وہاں چرکھا لے کے ساتھ میں جاتے تھے اور آج بھی ہم سابرمتی آسرم میں چرکھا چلا دے لوگوں کو سکھا دے بہت بہت دنیا بات ہے گاندی جی کا جو مکان ہے گاندی جی نے جہاں بارہ سال نباس کیا تھا اور گاندی جی کا رتیو دین ہے ڈیت دے فرائیڈے تو ہر فرائیڈے کو میں دو گھنٹا ماں بیٹھ کے کتائی کرتا ہوں اور اس میں سے میں نے یہ بنائی ہے بہت بہت دنیا بات اور گاندی جی کے سمیے سے کیا ہوتا تھا پھول کا ہر کسی کو نہیں پہناتے تھے ایک ایسی ستر کی ہاتھی پہناتے تھے تو وہ ٹائم سے ہم یہ بنا کے پہناتے تھے سب کو بہت بہت دنیا بات سب سے پہلے پورے دیش میں گاندی جی نے یہاں آسرم ستھابیت کیا تھے سواراج کے آمدول اور یہیں سے دانڈی کچھ ہوئی تھی دانڈی تک کی اور آپ شاید آپ کے دادا جی ہمیرے پردادا گاندی جی کے ساتھ ہمیرے پریوار میں سے تین لوگ گئے تھے سابرمتی سے دانڈی تک اور میں بھی پانچ بار دانڈی ہاتھ رہ کر چکا ہوں یہاں سے وہاں تک کتنا لمبا سفر ہے 365 کلومیٹر ہے تو یہ گورننس کا جو ہے دیکھئے آئے دن کبھی کسی کی تاریف ہو رہی کبھی اسی بات کو کہ واسطہ میں کسی ایک پردیش میں ترقی ہوئی ہے کہ نہیں گورننس اچھا ہوا ہے تو احمدباد میں اور گجرات میں بھی یہی ہوا چل رہی ہے لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں آپ پتہیے سب میں سابرمتی آسرم میں رہتا ہوں اور سابرمتی آسرم کا جو وکاس کا پلان تھا تو سرکار بول رہی ہے کہ اندر سرکار پیسہ نہیں دے رہی ہے تو میں گجرات سرکار سے نمبرہ ویننتی کرتا آپ دوسرے سب تائفہ کرتے ہیں تو اس میں پیسہ کان سے آتا ہے یہ تو راشتر پیدا مہاتما گاندی جی کی پھوئی میں اور وشوہ سے لوگ وہاں پر آسرم دیکھنے کے لیے آتے تو گاندی جی کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ آسرم پہ آؤ گے تو باہر جاہر سوچالی نہیں ہے وہاں پر دیس ویدیس کے لوگ آتے ہیں تو یہ کیسا وکاس آج مجھے سن کے بہت اچمبہ لگا کہ ان کو ایک سوچالائی کے لیے ان کو فنڈز نہیں مل رہے تو یہ تو ہمارے ایسا گجراتی ہمارے لیے بہت خراب بات ہے تو مجھے تیسا کہنا ہے کہ سر چھوڑ تو اپنے گورنمنٹ پہ بڑا سا نہیں چاہو کیونکہ میں تو انٹرپینر ہوں بیگ ان انٹرپینر ہوں ہم نے کبھی گورنمنٹ کے یہ گرانٹ سبسیڈی یہ سب پہ دھندہ نہیں کرتے ہم تو ہمارے دم پہ دھندہ کرتے تو سر میں چاہتی ہوں کہ آج اپنے سب اتنے سارے گجراتی بیٹھے یا آپ نے ان کے ترو ہاں یہ کریں گے نا ایک لاکھ ایک ازار روپے کا ڈونیشن میری طرف سے دیتا ہوں ایک لاکھ ایک ازار روپے کا یہ میں منیدگر میں رہتا ہوں تو میرے لیے تو نریندر بھائی ایمیلے ہے why should I treat him as a chief minister میری ایک چتھی جاتی ہے نریندر بھائی کے اوپر اور third day fourth day administration آتا ہے وہ کام ختم ہوتا ہے ہوتا ہے ختم ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیا وہ کیا کرے گا وہ ہوتا ہے وہ سی ایم اپنی جگہ پہ ایسا نہیں ہے اور اتنا quickly action ہوتا ہے آج سے کافی سال پہلے کی بات بتاتا ہوں میں نے کاکریا کے development کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا جو سب سے first لیٹر تھا chief minister office میں اور وہ ٹائم پہ کوئی minister پٹیل کر کے ڈی وائی ایس پی تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا میں گیا تھا میں اور میری وائیب گئے تھے اچھے سے بٹھایا اور پورا کانکریا کا ایک پلان بتایا ہم کو آج اس سے بہتر کانکریا امداباد میں ہے جو پلان بتایا تھا اس سے بہتر کانکریا بھی امداباد میں ہے اس کی cleanliness unbelievable ہے تو ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ میں آپ کی بات کے ساتھ پورا سمت ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مگر کہیں نہ کہیں administration اپنے حساب سے یا competitively اچھا گروہ کر رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے بہت دلجس باجی چل رہی ہے یہ گاندی جی کی بات صحیح ہے گاندی جی گجرات کے تھے گجرات کے گورو بھی تھے پورے دیش اور دنیا کے تھے گاندی آسرم اور سابر وہ ان کا دوسرا حسرم ہے ان کے بارے میں کافی کچھ بات باہر بھی آئی ہے اب اندرونی جو ان کا شاشن ہے پرشاشن ان کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے اب ایسا کہیں کہ یہاں گاندی جی کی اپیکشہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے نریندر مولی ان سے ہمارا ایسے یہاں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایزے چیف منسٹر نہیں لیکن ایک عام آدمی کجریوال والا نہیں خامانی عام آدمی اس کے دوارہ یہاں گجرات میں کافی ایتیاسک سمارک کیے گئے جیسے کی مانڈوی کچھ میں ایک پندیت سیام جی کرشنو برما ہوئے سسسر گرانتی جنگ لندن میں انہوں نے انڈیا ستھاپیت کیا تھا اب گجرات میں ان کو اپیکشیت تھے نریندر مولی نے وہاں جا کر ایک بڑا گرانتی ترس بنایا ہے اور آج آٹھ لاکھ لوگ وہاں جا رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو کافی جگہ ہوا ہے کیول گانڈی نہیں لیکن ہوتا ہے ہمارے ایتیاس میں گانڈی جی کے سیوا جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی کافی اپیکشیت ایتیاس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے میں جانتا ہوں کہ وہ وقت آیا ہے کہ جب آپ بیچ میں ٹانگر آئیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم گورننس کی بات کرنے کے لیے آئے تھے جس کا پورے دیش پہ رول موڈل کی بات کر رہے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم فسے ہوئے گانڈی جی کی چرچہ میں گانڈی کے جنگائے پر کیا حال ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہو تو مجھا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ آپ لیجے کہ ابھی آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے گجرات موڈل کی بات کرنا چاہتا ہوں تو گجرات موڈل میں کجریوال جی چار دن آکے رہ کے گئے لیکن وہ سابرمتی ریورپنٹ نہیں گئے کانکریہ نہیں گئے ہم نے دوسری کوئی اچھی چیز بنائی وہاں نہیں گئے وہاں نہیں گئے اگر دس سال میں سابر ہماری کوئی اکر کوئی گلتی بھی رہ گئی تو اس میں کوئی بڑا دوست نہیں ہو سکتا نریندرہ موڈی کا اتنا بڑا دوست نہیں ہو سکتا ساٹھ سال میں کوئی اگر نہیں کر پایا وہ دس سال میں کر پاتا ہے اس کا گروہ اتنا ہے اس کا جڑی پی اتنا ہے کہ پورے دیش میں دوسرے کسی کا نہیں ہے اگر نریندرہ موڈی کو آپ چار دن میں آکے کہ کے سرٹیپیکٹ دیکھے چلے جاتے کہ گجرات میں وکاس نہیں ہوا ہے تو وہ شرف کیجریوال کا دوست ہے باقی ایسا نہیں ہے پوزیٹیو تینکنگ کرنا میں کچھ کہنا چاہوں گا اسی بات پر صبح ہم چرچہ کر رہے تھے کہ کچھ پوزیٹیو باتیں بھی اگر وہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے ان کو ایک بات اچھی کہہ رہی ساہی ہے کیا ہوا ہے کہ نگیٹیو بھی گھوا چلے ہمارا سب باجو ہے سارے پوزیٹیوز بھائی ساہی پوزیٹیو بات کیے اب بکاس کی بات کرو میں پراؤڈ ہوں لیکن ہمارا دیوہ آفٹر ویسٹ بینگول اور آفٹر آفٹر ویسٹ بینگول انمارا شمر ہوا ہے ایک لاکھ فورٹی فائٹ تھاؤزن کروڑ ہے اس نے سر یہ فگرز بھی ہمیں کچھ ہرٹ کرتے ہیں کہ ہم گجراتی لوگوں کو ایک تو ایک بات جو ہم گھمن لیتے ہیں اور ایک بات جو یہ فگرز آتے ہیں سالہ ستیہ کیا ہے میں ایک سیکنڈ سمائیں میں ایک وشیش وقتی کو سمائیں پکڑوانے جا رہا ہوں سر آپ بلکل خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہیں اتنی سندھ ٹوپی پہن کر آپ ضرور کچھ کہنا چاہیں گے گورننس کے بارے میں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ساٹھ سال تک کچھ نہیں کر پائے تو دوسرے کسی کو ساٹھ مہنا تو کم سے کم دینا چاہیے کسی وکاس کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو دس سال پہلے آنا چاہیے کہ کس سال میں تھے دس سال کے بعد دوبارہ آنا چاہیے تھا کہ کس سال میں ہیں ہم سر جو تیرا چکرائے یا ڈلڈو بھجائے آجا پیارے باس ہمارے کہے گبر آئے کہے گبر چاہے گرم گرم چاہے چاہے گرم سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت سر بہت خوب بہت خوب بہت خوب سر صرف گاندی جی کا نام لینے سے نہیں ان کے وچاروں کو ساتھ ساتھ اگر چلیں تو ہی گاندی جی کو ہم سچی وہ کر سکتے ہیں سب گاندی جی ہمارے لیے انسپیریشن کی گنگا ہے اور ہم لوگ اگر یہ بولتے ہیں کہ گاندی کا کام کرے گاندی جیسا کام کرے اگر گاندی بھی آج ہوتے تو شاید وہ بھی ملکائی کپڑا پہنتے شاید شاید کیونکہ گاندی جی کافی پریکٹیکل تھے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم گاندی جی کی بات کر رہے ہیں ہم کستربہ بین کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں تو آپ کستربہ بین کی اور سے کچھ کہیے صحیح بات ہے کہ ہر ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور ہونی ہی چاہیے اور ناکام آدمی کے پیچھے وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے چپ رہو چپ رہو تم بھی کسید بگرانت کے ساتھ کاری سوторов ہم ہندوستان کے باتن کم سن رہے ہیں ہم گاندی جی کے باتن رہے ہیں بھارت یا ہندوستان کے باتن کم سن رہے ہیں اور یہ شکایت رہتی آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ گجراتیوں کے بارے میں یہ شکایت رہتی ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں لیکن اس شکایت کو آپ لوگ دور کیسے کر سکتے ہیں میں زیادہ تو یہی کہوں گی کہ جب میں رہتی ہوں احمد آباد میں اور گجرات میں تو زیادہ تر میں گجرات کا ہی دیکھوں گی جب میں جاؤں گی راجستان میں تو راجستان کا اگر پروگریس دیکھتی ہوں تو وہاں کی بات کروں گی ایسا نہیں ہے ایک سگن صرف وہ بڑی ہماری مجبوری ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا بنتا ہے بریک کے بعد پھر چائے کے ساتھ دوسرا دور شروع کریں گے ہم لوگ اور پھر گجرات کے بارے میں بات کریں ایس سر